سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی اس بارے میں علماء دین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی کچھ علماء کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ کلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے باریک بادل پیدا فرمایا تاہم کچھ جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام احمد اور ابو دعود رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم پیدا فرمایا اور کلم نے اس کے حکم سے وہ تمام موجوداتِ کونوں کا جو روزے اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھی لکھ دیں ارش کی تخلیق پہلے ہوئی حافظ ابو العلہ حمدانی وغیرہ نے نقل کیا ہے سب سے پہلے یعنی کلم سے بھی پہلے ارش کی تخلیق ہوئی بہرحال یہ ابن جریر کی روایت ہے جو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے ارز و سماوات کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تمام موجودات کی تصاویر بنا دی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مخلوقات سے پہلے کلم کی تخلیق ہوئی اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے پہلے کوئی شئے نہیں تھی ایک اور روایت ابن جریر اور متاخرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی البتہ ابن جریر ہی نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور و ظلمت تخلیق فرمائے پھر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے ظلمت کو رات کی تاریخی اور نور کو روشن دن کی شکلتہ فرما دی ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے رب نے کلم کے بعد کرسی کے بعد آرش کی تخلیق فرمائی جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا آرش مقرر فرمایا واللہ عالم دعاِ قرب اور آرش کا ذکر امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماک بن حرب نے عبداللہ بن عمیرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بادل ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت رمایا کیا ان میں مزن یعنی بارش نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزن بھی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا اور ارنان یہ سن کر ہم چھپ رہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب و انان میں پانچ سو سال کی دوری ہے اس کے بعد مذہورہ بالا اصحاب کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ساتھویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بہر ہے جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے ساتھویں کے اوپر آٹھ چڑھائیاں ہیں جیسا کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں جن کے بعد نشیب و فراز ہیں عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے مذکورہ بالا تمام باتوں کے مطالق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بحث چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم پر کیا تم عرش و فرش اور عرض و سماں اور ان کے درمیان جو خلائی فدا ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان پر محیط ہے اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے ایک عورت نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا کیا تم جنت اور خدا بزرگ برتر کے عرش و کرسی کو اپنی دنیاوی فضاء کی طرح کوئی محدود چیز سمجھ بیٹھی ہو اور مذکورہ بالا راویوں کے بقول جنت اور عرش و کرسی کی پہنائی اور اس کی وسط کا ذکر فرماتے ہوئے اسی لفظ اتیت کا اضافہ فرمایا عبداللہ بن خلیفہ کے نزدیک بہرحالی حدیث غیر مشہور اور اس میں حضرت کا حوالہ محل نظر ہے اور جن دوسرے راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اسے حدیث مرسل ٹھہرایا ہے اور ہمارے خیال میں بھی اس میں غریب اضافے ہیں واللہ عالم صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے پھر دوست کا سوال کیا کرو جو جنت کے عالیٰ اور عوصت درجات ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے بعض راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی آواز بھی سنیں گے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم ہوگی جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے عرش کی تخلیق یا کوت احمر سے ہوئی اور اس کا کتر ایک طرف سے دوسری طرف تک پچاس لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے جیسا کہ ہم نے عرشادِ باری تعالیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ عرشادِ ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے روزانہ چڑھنے کی مسافت پچاس لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے اور یہ کہ عرض سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی عامد و رفت ہر بار پچاس لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی متقلمین میں سے بعض کے نزدیک ہے کہ عرشِ فلق اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے اور اس لئے عرش کو فلق نہم اور فلقِ اطلس اور اسیر کا نام دیا ہے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے میں انہیں کوئی اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں اور وہ بے ستون قائم ہیں یعنی انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہیں پھر یہ کہ عرش جنت کے اپر ہے اور جنت آسمانوں کے اپر ہے اور جنت کے سو درجات ہیں اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمانوں کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے یعنی ویسا ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے عرش ایک تخت ہے وہ عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا نہ اہل عرب اسے فلک سمجھ سکتے ہیں چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں اس لئے کہ عرش واقعہ تن ایک تخت ہے اس میں پائے ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک گول گمبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے خود اللہ تعالیٰ کا ہرشاد ہے وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں یہ فرشتے تعداد میں آٹھ ہیں اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تیرے رب کا عرش ہر روز آٹھ فرشتے اٹھائے رہتے ہیں